اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید میں آپ کا روحانی معالی ڈاکٹر محمد ارشد آج میں جس تعویز پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ تعویز ہے لا علاج مرز کا روحانی علاج یعنی ایسے بہن بھائی جو کہ پریشان ہیں اور ایسی بیماری میں گھرے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی اپنا پیارا گرا ہوا ہے جو کہ علاج کرانے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جو آج کا نقش آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس نقش کو اگر آپ اپنے استعمال میں لائیں گے بنا کر تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالی ضرور کرم فرمائیں گے اور جس طرح کی مرزی بیماری ہو اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائیں گے تو اس تعویز کو یا اس نقش کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے اور لائک کر دینا ہے تو یہ جو آج کا تعویز ہے یہ لا علاج مریض کے لیے ہے ایسا مرز جو کہ لا علاج ہو اور ہر طرح کے علاج کر کے آجز آگئے ہوں تو یہ جو آج کا نقش ہے اس نقش کو آپ نے لکھنا کیسے ہے طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس نقش کو آپ نے جو آگے ہم سکرین پر بتاؤں گا میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا اس نقش کو آپ نے سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر زافران سے لکھ کر فریم کر لینا ہے اور گھر میں ایسی جگہ پر اس کو آپ نے ہینگ کرنا ہے لڑکانا ہے یا فکس کرنا ہے جہاں کے اکثر مریض کی نگاہ پڑتی رہے صبح اور شام ہر روز مریض بلا ناغا دس منٹ تک نقش کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے تا حصول شفا یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے آپ نے ایک اسی طرح کا نقش لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالی کے رحم و کرم سے ضرور افاقہ ہوگا ضرور فائدہ ہوگا اگر نقش جو ہے وہ یہ سامنے آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس نقش کو آپ نے سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر آپ نے اسی طرح اتارنا ہے تو زافران کی مدد سے آپ نے سب سے پہلے ایک بڑا یہ بلاک جو ہے وہ بنا لینا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا یہ بنے گا اس طرح کا یہ بنانے کے بعد آپ نے اسی طرح جیسے یہ میں نے بنایا ہوا ہے اسی طرح سیم آپ نے تیار کر لینا ہے جب آپ کا تیار ہو چکے یا اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ ہمیں ہمارے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں ہم آپ کو بنا کر بھیج بھی سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر یہ نقش تحریر کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور کرم فرمائیں گے تو جب آپ کے پاس یہ سکیچ تیار ہو جائے سکیچ تیار ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا یہ جو والا کارنر بنے گا اس کے اوپر جبرائیل میکائل اس کے بعد آپ کے پاس یہ سائیڈ پر یہ جو آپ نے ہے وہ لکھنا ہے یا کافی یا کافی یا کافی دوسرے حصے پر آپ کا آ جائے گا یا شافی یا شافی یا شافی یہ تین حصے آپ کے مکمل ہو گئے اس کے بعد نیچے والا جو بچے گا اس میں یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ ان کے یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یہ آپ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گے یہ کھانے تو اس میں اللہ یعنی کہ تین آپ کے بلوک بنیں گے اللہ اللہ اور سنٹر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہ سائیڈ آپ کی بنے گی سیم اسی طرح اللہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حصہ جو چوتھا آئے گا یہ بھی اللہ اللہ محمد سنٹر کے آ جائے گا اور سائیڈوں پر آپ کے تین دفعہ اللہ اللہ آ جائے گا اس کے بعد آپ آ جائیں گے یہ والے حصے میں اس کا ایک خانہ یہ بنے گا ایک یہ ایک یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ آپ کے سارے باہر بیرونی جو خانے ہیں یہ فل ہو جائیں گے اور لاسٹ میں آپ کا جو بچے گا وہ تنزیل من القرآن ما ہوا شفان ورحمتن للمومنین یہ آپ کا نیچے والی لائن پہ یہاں جائے گا اس کے بعد آپ کے بن جائیں گے اندر والے یہ حصے تو اسی طرح آپ نے ایک چھ سات دو نو چار تین آٹھ پانچ تو یہ آپ کا سکیچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس طرح کہ آپ نے دو تیار کرنے ہیں ایک آپ نے گلے میں ڈال دینا ہے مریض کے اور ایک جو ہوگا وہ آپ نے یہ بنانا بڑے پہ ہے تاکہ مریض جو ہے وہ ایزیلی اس کو الفاظ نظر آئیں اس کو آپ نے سامنے ہینک کر دینا ہے اور روزانہ صبح شام جو ہے وہ مریض دس منٹ تک ٹک ٹکی باندھ کر یعنی کہ اس کی نظر بلکل اسی سائیڈ پہ ہو بلکل اسی کو نقش کو ہی دیکھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ جو مریض ہے جس طرح کی مرضی بیماری ہوگی لا علاج ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے اور اس کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور مریض جو ہے صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کا مریض صحت مند ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے گاہے بگاہے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز گریبوں میں تقسیم کرتی رہنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھ نہ ہے آپ نہیں لکھ سکتے تو آپ کو ہمارا نمبر جو ہے چینل میں موجود ہے مزید ہم جو ہے وہ بتا بھی دیں گے 0300168131022 یعنی کہ 03168131022 تو آپ اس پہ رابطہ کر کے میسج کر دیجئے گا اگر آپ یہ بنا بنایا مگوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھیج بھی سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم